کس افسر نے نیپ کو کتنی رقم واپس کی لاہور نیوز نے سراخ لگا لیا پبلک سیکٹرز کمپنیز کے بیوروکریٹس سے مجموعی طور پر 43 کروڑ 80 لاکھ واپس کیے قومی احتساب بیورو کو واپس کی جانے والی رقم کی تفصیل صرف لاہور نیوز پر سب سے زیادہ 2 کروڑ 83 لاکھ 51 ہزار روپے وسیم اچمل چودری نے دیئے ناصر جاوید نے 2 کروڑ 7 لاکھ 37 ہزار روپے نیپ کو واپس کیے کیا وہ لوگ معافی کے قابل ہیں جنہوں نے اس قوم کو گندہ پانی پھلایا چیف چسس آف پاکستان نے 11 کمپنیز کے مالکان کو کل صبح 9 بجے سپریم کورٹ طرف کر لیا اعتزاز احسن کی مقدمے کی زمات 30 نمبر تک ملتوی کرنے کی استعداد مسترد آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں سمجھوتا کر کے برطانیہ کے دورے پر چلا جاؤں چیف چسس کا اعتزاز احسن کو جواب کل پیش نہ ہونے پر کمپنیز کے مالکان کے نام سپریم کورٹ کا العزیزیہ ریفرنس میں مزید محلت دینے سے انکار چیف چسس پاکستان کا ٹرائل تین ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم احتساب عدالت کے جج نے سمات مکمل کرنے کے لیے مدت میں توسی کرنے کی درخواست کی تھی نواز شریف کی طرف سے خاجہ حارس عدالت میں پیش ہوئے ڈینگی مچھر نے ایک بار پھر پنجے گار نے شروع کر دیئے شہر کے ہسپتالوں میں علاج کے لیے آئے مزید تین افراد میں دینگی کی علامات ظاہر مشتبہ مریضوں کی کل تعداد سترہ سو چار ہو گئی ڈینگی کے شکار چودہ کنفرم مریض ہسپتالوں میں زیرے علاج ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکر نصار کا مولانا تارک جمیل سے ٹیلی فون اکرابتہ حاجی عبدالوحاب کی وفات پر اظہار تازیت کیا چیف جسٹس ساکر نصار کہتے ہیں حاجی عبدالوحاب کی دین کے لیے لازوال قربانیاں ہیں ان کی وفات کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا پنجاب ایریگیشن اینڈ برینیچ اتھارٹی کا مہانہ اشراس سبائی وزیرہ پاشی محسن خان نے اشراس کی صدارت کی سبائی وزیرہ پاشی محسن خان نے کہا کہ پانی چوری کی روک تھام کے لیے کارروائی کی جائے قتل یا خودکشی آریف ٹاؤن میں گھر سے ستائیس سالہ نوجوان کی پھندہ لگی لاش برامت فراس گھر دماد تھا وہ رسا نے فراس کی بیوی اور اس کے گھر والوں پر قتل کا اعظام لگا دیا لاش پوش بارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے مزید تفتیش چاری پولیس پبلک پارٹنرشپ اور کمیونٹی پولیسنگ کے لیے خصوصی اقدامات ایس پی ڈولفن بلال زفر کی ہدایت پر سپیشل ورکنگ گروپ کی تشکیل تمام ڈیویجنل ڈی ایس پیس کو ٹاسک سومت دیے گئے موسیقی اور پنجاب گروپ آف کولوجز کے زیرے تمام دو روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس طالبات نے بارگاہ رسالت میں حدیعہ نات پیش کر کے سما باندھ دیا